فرق صاحب بات یہ ہے کہ زبیر صاحب نے بتا دیا زیادتیاں ان کے ساتھ بھرپور ہوئی ہیں اور آپ کے لیڈر نے کی ہے اب آپ بھکتے ہیں اس میں پھر اتنا چیخ و چلاہٹ کیا ہے یہاں تو ٹو تھرڈ مجرارٹی پرائیم میسٹر جیلوں میں گئے ہیں مجھے بتائیں زبیر صاحب نے ایک بات کی کہ جناب فرق ہے فرق یہ ہے کہ جناب وہ دو سہبان آئے تھے آ کر کے جناب جیل میں گئے وہ الیکشن کے لیے آئے تھے وہ اپنے حساب سے منپلیٹ اور منیج کر کے آئے تھے جو ان سے منیج نہیں ہو پایا لیکن مجھے یہ بتائیں فرق یہ ہے کہ آج ان کا بھائی پرائیم میسٹر ہے ان کے نومنیز صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوستی ہو گئی ہے اس کے مدد مقابل وہ دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں آرہے ابھی تک دبائ ہمارے اقتدار کے فیصلے ہمارے سروں کے فیصلے پچیس کروڑ کے فیصلے دو خانوادے لندن میں یا دبائی میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں یہ بہت ابجیکشنیبل بات ہے لیکن میں اس سے آگے آتا ہوں ایک شخص پر اوپر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں وہ بچ نکلتا ہے اس کے اوپر ایک سو اسی مقدمات ہیں وہ روز عدالتوں میں ہوتا ہے تین سے چار پانچ سات آٹھ کیسے میں پیش ہوتا ہے وہ پیش ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ جناب وہ اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ب ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہو ایک شخص اتنے مقابلوں کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی کے باوجود آپ کی اسٹیبلشمنٹ دشمنٹ کے باوجود مازد کے ساتھ خونی مول لی انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا بلا وجہ انہوں نے جو ہے وہ نعرے لگائے تمغے دیئے غداریوں کے وہ سیٹیفیکیٹ بانٹے وہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کی آئی تھی مجھے ایک بات دائیں مجھے بتائیں آج وہ شخص اس ملک میں بیٹھا ہے وہ پبلک کو فیس کر رہا ہے دبائی صاحب یہ پوائنٹ ایدھر نہیں آ رہا یہ تو بڑا بیٹھے جائے گا اور ایک بات صرف کر کے جو زبیر صاحب نے فرمایا نا ایک صرف زبیر صاحب نے جو یہ کہا جو زبیر صاحب نے یہ کہا کہ جناب آپ نے بندوں کو ان کو جیلو میں ڈالا دیکھیں آفتاب سلطان کی جو چیمن نیب تھا ان کی آپ سٹیٹمنٹ اٹھائیں کہ کن کا پریشر تھا ان کو اندر ڈالنے کے لیے دوسرا دوسرا جس وقت بشیر میمن صاحب کو اٹھائے سیبران خان پر پریشر پر پریشر پر پر باتیں کی ہیں ریٹائرمنٹ نیب جو اس وقت تھے آج ایک بات کر کے جیمن نیب اس وقت جو تھے اس وقت بھی شہباز شیر صاحب کے مسینگ پرسن کمیشن کے جیمن ہیں ان کے پرسندید آدمی ہیں آجا پہلے تو عمران خان is getting a taste of his own medicine وہ سمجھتے ہیں ان کو he is getting a taste of his own medicine وہ جو بڑھ کے مارتے تھے نا واشنگٹن میں کھڑے ہو کے میں شاہد خان خان عباسی کو یہ کر دوں گا مہرانہ سناؤلہ کو موچوں سے پکڑ کے وہ خود کلیم کرتے تھے نیب والے نہیں کلیم کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ نہیں کلیم کرتی تھی عمران خان صاحب خود کلیم کرتے تھے اور بڑے مزے لیتے تھے کہ میں نے ان کا اے سی بھی نکلوا تھی اور میں ان کے لیے وہ پانی کی کولر بھی نہیں رکھنے دوں گا تو وہ عمران خان as prime minister جس طرح سے ان کا behavior تھا تو ان کو اب سمجھ آنے لگی ہے کہ وہ کر کے رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھائی آپ زیادہ زیادہ بھی کوئی سچائی نہیں تھی بٹ نویمبر میں جب جنرل صاحب چلے گئے پاجوا صاحب چلے گئے تو نئے چیف نے کیا کیا تھا آپ نئے چیف پر حملہ کر رہے ہیں آپ پورے ملٹری پر حملہ کر رہے ہیں آپ فیزیکلی اٹیک کر رہے ہیں میں نائند کو فیزیکلی اٹیک کر رہے ہیں آپ فیزیکلی اٹیک کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں اگر آپ imagine کریں پینٹاکون میں کوئی اٹیک کرے اور اس کے بعد آپ کہیں human right violations ہو رہی ہیں بھائی آپ نے جو حرکتیں کی ہیں پینٹاکون میں کوئی اٹیک کر رہے ہیں اور ابھی تو کچھ ہوئی نہیں ہے اس کا within 24 hours case case نامزت ہوگا بندہ گرفتار ہوگا آپ کی حکومت جو ہے اس نے تو مزید dubious کر دیا معاملہ آپ کی capability متفق نہیں ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف پہ case چلانا کہاں پہ ہے آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی تو آپ کا کیا مقابلہ پینٹاکون سے میرے بھائی پینٹاکون پہ کہ ہوا تھا اگر mastermind کسی نے کیا ہوتا یہ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہوتے چاہے شک میں گرفتار ہوئے ہوتے investigation ہوتی رہا کر دیتے آپ کے تو حمد ہی نہیں بڑھتی آپ کا تو بھی سمجھ نہیں آرہا آپ چل کس حساب سے رہے ہیں ایک طرح آپ کہہ رہے ہیں بڑا نائیتھ میں یہ ہو گیا دوسری طرح آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ آگے والے سرخیلوں کو تو آپ نے پکڑ لی ہے جس کو آپ mastermind سمجھتے ہیں حکومت اور پوری establishment اس کے مطلعے کبھی سوچ رہے کرنا کیا ہے اکل حرار لیکن حکومت اس میں حکومت کی تعریف ہونی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے کہ human rights violations ہو رہی ہے ایک طرف تو کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے محول اس حکومت کے دورانے کبھی بھی نہیں ہوا حکومت کی political hypocrisy ایک طرف ایک highest moral ground لیا ہے آپ نے 9th of mehika دوسری طرف جو ہے آپ mastermind جس کو declare کرتے ہیں 9th of mehika اس کے آگے آپ پسپاہ ہیں یا آپ politics کر رہے ہیں یا آپ دکھا رہے ہیں کہ ہم تو vindictive politics کو believe نہیں کرتے ہیں باقیوں کو بھی چھوڑ دیں بھائی اب میں جب break سے واپس آوں گا تو مرزا سلنگی صاحب بھی بتائیں گے کیونکہ بہت بڑے دعوے کی ہیں شہداد اکبر صاحب نے کہ جو ایک سو نوی ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر تو corruption کا جو scandal ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں تھے وہ پرائی میسٹر تھے کیونکہ وہ کہیں evidence نہیں اس چیز کا کہ NCA جو ہے اس طرح یہ پیسے حکومتیں پاکستان کو دینے دیں میں آپ کو بتاؤں گا کون سے cases ایسے ہو سکتے ہیں جس میں merit کے اوپر چاہے خواہ کتنے ہی popular کوئی کیوں نہ ہو میں ہوں یا عمران خان ہو اگر آپ loot plunder میں involved ہیں آپ جتنے popular ہوں آپ رابن ہوڈ ہو آپ کو جیلی جانا پڑا ہے conviction ہی ہوگی اور شویب صاحب اس کو ضرور defend کریں گے جو میں چیزیں ان کے سامنے پیش کروں گا